نمشکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسری ہیلر میں سواگت ہے تیچنگ پامیسری کے اندر دیکھو میں نے ایک آپ کو ویڈیو بنا کر دیا تھا رتن اور ہست ریکھا بنایا پورا ویڈیو تھا جس میں سمجھایا کہ میں مانتا نہیں ہوں رتن کو دیکھو میں خلاف نہیں ہوں رتن کے لیکن اس کی نا فلسفی تو سمجھ آنی چاہیے آپ سب لوگوں کو اس کی کیا فلسفی ہے وہی چیز کو میں پیکٹیکل کر کے دکھاؤں گا آپ کو پریکٹیکل ٹھیک ہے اس ویڈیو میں بھی دیکھ لیجئے گا میں نے کیا سمجھایا ہے میں پریکٹیکل کر کے سمجھاتا ہوں اب میں کچھ کٹنگ دکھا رہا ہوں وہ دیکھو آپ آج کل موبائل پر وہ نیوز پیپر آتی رہتی ہے نا ٹھیک ہے پکھراج پہننے سے پکھراج پہننے سے دھن سمپتی کے ساتھ کریئر میں لاب ملتا ہے مقام لیکن یہ راتین راشیاں بلکل دور رہیں دیکھو اب انہوں نے کہا دیا پکھراج پہنے سے دھن لیکن آپ سمجھے نہیں کیا ہے میں سمجھاتا ہوں جس ویقتی کی کنڈلی میں برس پتی یہ اسی کا ہوتا ہے نا شبستتی میں مدہ کیا ہے اس ویڈیو میں میں نے یہی پہلے والے ویڈیو میں یہی سمجھایا تھا شبستتی میں ہے پکھراج بہت لابدائک ہوگا شبستتی میں گھر میں خوشی ہے اچھی نوکری ہے اچھا بزنس ہے سمجھتے رہنا بچے پڑھائی لکھائی میں اچھے کر رہے ہیں بہو اچھی آئی ہے مکان ہے ایک نہیں ہے تین تین چار چار مکان ہے سمجھتے رہا کار بھی اچھی ہے دو تین کار ہے نئے برانڈ کی کوئی کار ہوتی ہے تو ہم لے ہی لیتے ہیں ٹی بی بھی ہمارے پاس جو ہے ساٹھ ہنچ سے اوپر والا ہے پوری دیوار پر آتا ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ایسے لوگوں کو ہاتھ دکھانا چاہیے نہیں کوئی اس سے کہتا ہے اور اچھے ہو جاؤ گے تو وہ کیا کہتے ہیں چلو ہم پہل لیتے ہیں شبستتی میں شبستتی میں اگر یہ شبستتی نہیں ہے تو لاپ دے گا اس کی ایک ورڈ بولتا ہوں اس میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ یہ لاپ دے سکے آپ نہا دھو کر بلکل ٹپ ٹاپ رہے کر پیٹر انگلینڈ کی ایک شرٹ لے لیجے پہن لیجے وائٹ کلر کی اچھے لگو گے نہا دھو کر چار دن سے نہای نہیں ہو بال آپ کے بکھرے ہوئے اور نئی شیٹ پہل لو تو نئی شیٹ چمکے گی آپ گندے لگو گے میں گلت کہہ رہا ہوں یہ لاپ بس تب ہی دے سکتے ہیں جب آپ کی ستتی اچھی ہے جب آپ کی ستتی خراب ہے نا ان کے اندر اتنی طاقت ہے نہیں کہ آپ کو اوپر اٹھا سکے یہ آپ کو اوپر اٹھا سکتے دیکھو کیا لکھا ہے جب ابیتاب بچن دیوالیا ہوئے تھے تو اس رتن کے چم پہننے سے چمکی تھی قسمت پھر بن گئے عرق پتی نیلم ہے نیلم پہنتے ہیں تو قسمت بدل جاتی ہے پہن کے دیکھ لو آپ بدلے تو بتا دینا مجھے جب آپ کی قسمت ان کے ستارے بلندی پر ہیں بلندی پر ہیں یہ اس کو کچھ ڈگری اوپر اٹھا دیتا ہے اور اگر بلندی پر نہیں ہے نا پہن کے دیکھ لینا اگر اٹھا دے تو بتا دینا مجھے تو مدہ کیا تھا میرا آپ کو سمجھانے کا کہ جب ستارے سہی نہیں ہیں جب آپ کی پرستتیاں سہی نہیں ہیں یہ بدل نہیں سکتے ہیں ان کے اندر ایک ورڈ بولوں ان کی اوقات نہیں ہیں ان رتنوں کی آپ کی جندگی کو بدل سکے غلط جندگی کو سعی کر سکے اوقات ورڈ بول رہا ہوں ان کی نہیں ہیں میں خلاف نہیں ہوں کسی بھی ایسٹرالوجر کے نہ وہ جو پریفرنس میں دیتے ہیں رتن پہننے کے لیے میں نہیں ہوں خلاف میں پہنو آپ جب پرستتیاں خراب ہوں گی اوپر نہیں اٹھا سکتا جب آپ پہ مصیبت آئی ہے تو یہ رنگ بدلے گا اور رنگ بدلے گا تو یہ پتھر ہو جائے گا اگر پتھر ہو جائے گا تو یہ بیکار ہے پھر آپ کو جتنے رتی کا پہنا اس سے اوپر ایک ڈیڑھ رتی اوپر پہننا پڑے گا اس سے نیچے نہیں جا سکتے سر اس کو نہ آپ تھوڑا سا کھول کر سمجھاؤ دیکھو مان کے چلو آپ ایک ٹیبلٹ روچ لیتے ہو انٹی الرجک ہے یا کسی کو کانسٹیپیشن ہوتا ہے تو وہ ایک دوائی لیتا ہے کوئی بھی اب اس نے ایک ٹیبلٹ لے رہا ہے پہلی کچھ مہینے سال چلتی ہے ایک ٹیبلٹ سے اسے کانسٹیپیشن ٹھیک ہو جاتی ہے پھر ڈیڑھ لیتا ہے دو لیتا ہے اب کیا ہو رہا ہے بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اب ایک سے اس کا فرق نہیں ہوگا دو میں نے تو تین تین لوگ دیکھے ہیں ریزسٹ کرنی شروع ہو جاتی ہے وہ ٹیبلٹ ریزسٹ کرتی ہے لوجکلی سمجھا رہا ہوں ابھی کچھ مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو پہ بتایا تھا کی ہمارے ایکچل میں میری وائف ہے ان کی فرینڈ ہے تو انہوں نے گھر بنوایا تو انہوں نے شفٹ ہونا تھا میں نے منع کر دیا میں نے کہا واسطو دوش ہے واسطو دوش ہے مت آپ شفٹ ہوئیے گا تو مت شفٹ ہوئیے گا تو اب وہ اپنا مکان بیچا مکان بیچا تو خود بنایا ساری چیزیں کریں ابھی وہ بن رہا تھا بہت کمیاں تھیں ابھی لینٹر بھی نہیں ڈالا تھا یہ بھی ہو تو وہ جلدبازی میں ہوتے ہیں نا کچھ ہزار روپے ہمارا رینٹ کا بچے گا انٹر ہو گئے انٹر ہو گئے یہاں پر کیا سائن بنا ہوا تھا سپوز میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں ایک سیکنڈ تھا یہ 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 یہاں پر یہ سکوائر نہیں ہے یہ ہے یہ ٹڑا بنا ہوئے ایسے کر کے اور یہی پر اوپر یہاں پر یہ لائف لائن کے اوپر ایسے بنا ہے لیکن اس جگہ پر اس جگہ پر یہ لمبا سائن بن گیا یہ بنا رہا ہوں سمجھتے رہے نا یہ واسطہ دوش ہے یہ بیماری ہے میں نے ان کو اس چن کو دیکھ کر کہا ان کا لڑکا جو تھا mentally جو ہے mentally disturbed ہے یا کہہ لو کی وہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں نے میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کا بچہ نہ ہو سکتا ہے کی اوپر سے نیچے گر جائے کیونکہ انہوں نے گریل نہیں لگوائی تھی جب وہ انٹر کرے تھے میں نے گریل لگوا لیجے گا ریلنگ لگوا لیجے گا یہ لمبا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ female کا ہاتھ تھا بیماری آپ کو بھی آئے گی آپ کے گھر والوں کو بھی آئے گی آپ کے مائکے میں بھی آئے گی آپ کے سسرال میں بھی آئے گی یعنی یہ indications دیتی ہے جتنی لمبی ریکھا جالی جاتی ہے یہ بر لیکن یہ نہیں یہ والی ریکھا نہیں یہاں سے لے کر یہ ڈارک ہو جائے گی جتنی یہ ڈارک ہو جائے گی تو وہ کیا کرے گی لائنوں پر ٹچ ہونے شروع ہو جائے گی منگل ریکھا پر ٹچ ہونے شروع ہو جائے گی سمجھتے رہے گا یہ اس وقت میں نے انہیں منع کر آتا تھا دیکھو ان سمیے پر ہوا کیا پہلے بیمار ہوئی پتہ لگا آوری نکالنی پڑے گی ٹھیک ہے دونوں وہ بھی نکلی اس کے بعد پائلز ہو گئی سمجھتے رہنا ان کا کتہ تھا وہ اوپر سے نیچے گر گیا ان کا جو لڑکا تھا نیچے گرتے گرتے بچا سمجھتے رہنا ان کا جو جیڑ تھا وہ بائک سے جا رہے تھے ٹرک والا اس کے اوپر سے نکل گئے ان کا پیر کا جو ہے راڈ ڈلی ابھی ایک آپریشن ہوا ہے دوسرا آپریشن ہوا ہے اور میں نے فروری بول رکھا تھا جو ابھی آنے والا ہے اس فروری تک مت جائیے کا اور میں نے کچھ ریمیڈیز بتائی تھی انہوں نے اتنی ساری پرستتیوں میں مجھے ملے میں نے کہا آپ نے کرا وہ ریمیڈیز کا ارے وہ نا اصل میں کیا ہے نا اتنا ابھی کیا ہے کہ جن کی وہ میرا بھائی ہے نا ان کی دکان تھی نا تو وہ میں نے بیچنے کے لیے لگائی آپ تو دیکھو ایک ڈیڑھ سال تو یہ کچھ کریں گے نہیں تو مال سمیت بکوا رہا ہوں تو میں نے کہا جان جدہ جروری ہے یہ پیسے اتنا ہی کہا مجھے کال آیا میری وائف کو کہ ارے آپ نہ ایسا کرنا آپ ہی بنوا دو ہمارے ہاتھوں ابھی سب چیز ڈسٹرپ چل رہی ہے تو آپ نہ سنار سے کہہ کے نہ بنوا دو میں نے کہا بھائیہ انہیں نمبر دے دو ڈائریکٹلی سنار کا اور آپ نہ ان سے خود کہہ کے جو ہے کر دو تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ انہوں نے ابھی تک جو ہے نہیں بنوایا وہ اپائے ہی نہیں کرے تھے اس والی ریکھا پر مجھے انٹیوشن تھی میجر چیزیں ہوں گی آپریشن میجر ان کا خود کا ان کی ہاں ان کی فادر کی طبیت خراب مدر کی طبیت خراب وہاں ان کے گھر چوری ہو گئی سمجھتے رہنا اور میں انڈیکیشن دے چکا تھا میں نے مجھے انٹیوشن تھی نیچے گرنے کی میجر چوٹ لگنے کی اور مجھے لڑکا لڑکا دکھ رہا تھا دیکھو لڑکا گرتے اور کتا گر گیا دیکھ رہے ہو کتا اوپر سے نیچے گرا ہے پھر یہ بھی گرتے گرتے بچے ہیں وہی لڑکا اور ان کے جیٹ ایسی پرستطیوں میں جتنے مرجی آپ رتن پہن لو پہن کے دکھاؤ اگر یہاں پرستطیاں خراب ہیں پہن کے دکھاؤ اگر کچھ آپ کہو کہ سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے پامیسٹری چھوڑ دوں گا پامیسٹری چھوڑ دوں گا یہ ہوتا ہے واسطو دوش آ چکا ہے واسطو دوش آ چکا ہے پھر میں سے یہ فون کر کے ارے ہمارے جان پچان ہے گاؤں والے وہ کہہ رہے ہیں کی واسطو دوش ایسے نہیں آتا ہے ہم نے تو نا چاندی کا سانپ اور کیا کہتے ہیں ناغ ناغن کا نا جوڑا جو ہے نیچے نا مٹی میں دبا دیا تھا میں نے کہا دباتے رہو دباتے رہو اگر یہ چیزیں نہ ہو یہی کہا تھا اس وقت اس وقت تو نہ تو ان کا آپریشن ہوا تھا نہ پائلز ہوئی تھی تو کیا کہنے کا مطلب ہے یہ ریکھا جتنی نیچے جائے گی یہ اتنے لوگوں کو مصیبت میں ڈالے گی اس کا مطلب یہ ہے یہ واسطو یہ اس یہ پروپٹی اب واسطو دوش میں آ گئی ہے میں نے تو اپنی وائف کو بھی منع کر دیا تھا جب ان کا اپریشن تھا میں نے کہا آپ ان کے گھر پہ نہیں رہو گے ہسپیٹل میں رہنے رہو کیونکہ بیس فرینڈ ہے تین چار دن کے لیے رہی تھی میں نے کہا وہاں گھر پر نہیں رہو گی کیوں مجھے پتہ ہے واسطو دوش ہے یہ ایسے نہیں نکلتے ہیں تو یہ جو سمیں ہیں یہ جو سمیں یہ دیکھو آپ یہ کہو کہ یہاں سے سمیں مانا جاتا ہے گلت ہے نہیں دیکھو یہ مان کے چلو ایک سال کی ریکھا یہ پتلا سا سائن ایک سال کا ہے یہ ڈارک ہو رہا ہے تو یہ کتنے کتنے کا ہوگا ایسے ایسے کلکوریشن ہوتی ہے جب میں نے اسے پیمانے میں دیکھ لیا کہ ان کا پیمانہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا ایک 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 ایکزامپل سے بتا رہا ہوں یہ موٹا کر کے مجھے وہ نو مہینے کا لگ رہا تھا سائن یعنی میں اسے ایسے نہیں لمبائی میں نہیں دیکھتا میں اسے ایسے دیکھتا ہوں اگر سپوز یہ اور جادہ ہوتا تو یہاں دیکھو یہ جادہ ہونے کا مطلب ہے ڈھائی سال تک یہ پرشان رہیں گے اتنا بڑا ہو گیا تو یہ ڈھائی سال کی ریکھا ہے لاجک سمجھا رہا ہوں میں ڈھائی سال پرشان رہیں گے اس پرشتیوں میں تو اس چھوٹی سی بات پر میں کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ رتن ابیتاب بچن نے نیلم پہن لیا دیوالیا تھے نیلم پہنا اور صحیح ہو گئے مان کے چلو کسی نے اکچھا ایک بات بتاؤ یہ ایک یہ والا سمجھ ہے یہ ڈھائی سال کمپلیٹ ہو گیا یہ دیوالیا ہو گئے تھے سپوز ایک آدمی دیوالیا ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے ان کا ایک اچھا سائن آیا ہے یہ سائن ہے یا یہ سائن ہے سمجھتے رہنا یہ ریکھا یہاں سے ٹچ ہو کے نکل گیا اب انہوں نے یہاں پر رتن پہن لیا اوہ ہائی راں صحیح کہہ رہے تھے ہم نے تو نیلم پہنا ہماری قسمت جاگ گئی یہاں پہن کے دکھاؤ نا نیلم یہاں نیلم پہن کے دکھاؤ یہاں پکھراج پہن کے دکھاؤ بدل کے دکھاؤ زندگی پامیسٹری چھوڑ دوں گا ہر ایسٹرولوجر اگر اس طریقے سے کسی کو گائیڈ کرے گا نا اس طریقے سے تو اچھا ہوگا یہ اصل میں کل میرے پاس ایک وقتی کا میسیج آیا سر ایک جانکاری لینی ہے کون سا میں نے کہا یہ پیڈ سرویس ہے فور ہینڈ اینیلیسس تو میں نے یہ لکھا کہ میں تو ریکمینڈی نہیں کرتا اور میں نے کبھی کہا بھی نہیں اور اپنی لائف میں کسی کو سٹون کے لیے میں نے پریفرنس ہی نہیں دی یا تو میں پاگل ہوں مجھے پتا ہے یہ کس پرستطیوں میں اوپر اٹھا یہ کیول جیسے ایک بولٹ ٹرین ہے بولٹ ٹرین کا مطلب کیا ہے عام ٹرین سے جادہ تیج چلنے والی یعنی اس کے انجن میں شکتی ہے سمجھتے رہنا یہ نارمل انجن نہیں ہے کوئلے کا انجن نہیں ہے الیکٹرک انجن نہیں ہے ٹرین کا اس میں ہائیڈرالک پاور ہوتی ہے ہائیڈرالک یہ عام انجنوں سے دس گنا تیج ہوتا ہے اس میں اتنی پاور ہوتی ہے یعنی وہ ویکتی لائف میں سٹرونگ ویکتی ہے اس کے اندر بولٹ ٹرین یعنی وہ بولٹ ٹرین کے اندر کچھ جو پٹری سے اوپر اٹھ کے چلتی ہے اس میں میگنیٹک پاور لگا کر اسے اوپر کر دیتے ہیں بس یہی رتن کا ہے یہ کیا کرتا ہے کتنے ڈگری میں ہے نا اسے اوپر کر کے یہاں اپنی زندگی کو ایک ویکیوم پر لے آتا ہے یہ ویکیوم پر بھاگتا ہے اس کی طاقت کیا ہے آپ سوچو یہ اوپر اٹھا سکتا ہے نہیں یہ اوپر نہیں اٹھا سکتا انجن میں طاقت تھی یہ ہائیڈرالک پاور تھا یہ تیج دھوڑنا چاہ رہا تھا اب جب تیج دھوڑنا چاہتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ بس کچھ ڈگری اوپر اٹھا دیتا ہے تو جا کر یہ بولٹ ٹرین تیج بھاگتی ہے وہ انجن میں ہی شکتی ہے اس ویکتی میں ہی شکتی ہے ابیتاب بچن کے بھاگے میں تھا شارک خان کے بھاگے میں تھا وہ اتنی پاور لے کے آئے تھے چنوں میں پاور لے کے آئے تھے اب دیکھو یہ ویکتی ہیں انہوں نے میرے پہ کل ہی کہا کہ سر میں نہ جانکاری لینا چاہتا ہوں کون سا میں رتن پہنوں میں نے کہا یہ تو پیڈ سرویس ہے ہاتھ کے لیے ہاتھ دکھانے کے لیے میں تو کبھی ریکمنٹ کرتا ہی نہیں اور میں نے اپنی لائف میں کسی کو سٹون کو لیے دیا ہی نہیں کیوں میں پاگل ہوں ایسٹرالوجر تو دیتا ہے اب میں سمجھاتا ہوں ایک بولٹ ٹرین ہے ایک ہے کوئلے کا انجن کوئلے کا انجن یہ کوئلے کا انجن ہے یہ ریل گھاڑی ہے مان کے چلو یہ ریل گھاڑی ہے اب یہ تو اپنی سپیڈ سے بھاگے گی جتنی کوئلے میں شکتی ہوگی الیکٹرک ہوگا تھوڑا سا تیج بھاگ لے گا بولٹ ٹرین ہے یعنی اس انجن کی جگہ بولٹ انجن آ گیا اس کے اندر دس انجنوں کی شکتی آ گئی دس انجنوں کی بولٹ گاڑی میں کوئی اس کے ڈبوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا بولٹ ٹرین میں ہے کھیچنے والے کی شکتی بڑی جبرتست ہے اب اس کے لیے کیا ہوتا ہے پٹری سے اوپر اٹھتی ہے ٹرین مینگنٹک یہاں پر چیزیں ڈال دی جاتی ہیں یہ اوپر اٹھتی ہے پٹری سے اوپر اٹھتی ہے تو یہ جو اوپر اٹھتی ہے یہ رتن کا کام ہے یعنی رتن کا کام آپ یہ جو پٹری پر مینگنٹک چیزیں ڈالی گئی ہیں اس ٹرین کے نیچے اور اوپر تو یہ اوپر اٹھا دی اس نے اور یہ اس کے اوپر دوڑتی ہے اور دوڑنے کی کنڈیشن کیا تیجی سے بھاگنا پڑے گا تب ہی اس کے اندر شکتی تھی ابیتاب بچن میں شکتی تھی تو شاہرک خان میں تھی سلمان خان میں ہے ایک سو دن کے اپیسوڈ بگ بوس میں پانسو کروڑ لے لیتے ہیں سو دن میں پانسو کروڑ ایک دن میں کتنے ہوگئے پانچ کروڑ روپیہ کماتا ہے ایک دن میں تو آپ یہ یہ کہو کہ ان کی لائف میں وہ جو اس نے بریسلٹ پینا ہے یہاں تو رت نہیں بریسلٹ کی وجہ سے ہوا ہے بریسلٹ کی وجہ سے ہوا ہے یہ لوگوں کے دھارنا ہے ایک کرکٹر تھا کپڑے اتار لیتا تھا جب اپنے جو کھیلنے سے پہلے اسے تھا کہ بلکل نیکٹ ہو جائے گا آپ نے پڑا ہی ہوگا نام تو نہیں لوں گا تو وہ گھومتا تھا کہتا تھا جب تک میں یہ نہیں کروں گا میں سینچری نہیں منا سکتا اب بتاؤ اس کی سوچ تھی نا کیا وہ کپڑے اتارنے کی وجہ سے سورن بناتا تھا ڈیٹھ سورن بناتا تھا کہاں پر جندگی جی رہے ہو آپ لوگ ایسے نہیں کبھی بھی میں پریفرنس میں دیتا وہ پریسلٹیوں سے نکل ہی نہیں سکتا ہے وہ وقتی ایسے لوگوں کو کہو اپنا ہاتھ دکھا دو اے کیا جرور رات ہے سب کچھ تو ہے ہمارے پاس سب کچھ تو ہے اچھا چلو آپ کہہ رہے ہیں تو دکھا دیتے ہیں آج سر ایسا کرنا میرے کہو نا اگلے دو سال کا ہی بتائیے گا بس کیول اگلے دو سال میں ایک سال کا بتاؤ میں نے کتنے کروڑ روپیہ کمانے ہیں انہیں جندگی کا کوئی آگے نہیں پوچھتے وہ لوگ اگلے ایک سال کا بتا دینا بتا دیا ٹھیک ہے اچھا چلو بس نہیں اتنا پروفٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے ریمیڈیس کیا جروعات ہے جندگی چل رہی ہے ریمیڈیس سکھتے کیا جروعات ہے اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا جو کوئی لوگ آپ کو دیکھو یاد رکھنا کی ایک وقتی ہے مجھ سے انہوں نے کہا سر رتن مجھے نا آپ سے کنسلٹنسی لینی ہے رتن کون سا پہنو میں نے کہا میں تو ہینڈ انیلیسس یہ پیٹ سرویس ہے کیول ہاتھ کا انیلیسس ہوتا ہے اس کے اندر میں نے اپنی پوری زندگی میں جو ہے کسی کو رتن کے لیے پریفرنس میں نہیں دی اب میں یا تو میں باغل ہوں یا ایسٹرالوجر ہے مان کے چلو ایک اگزامپل بتاتا ہوں ایک انجن ہے کوئیلے کا انجن ہے ریل گاڑی ہے مجھے بنانی تو نہیں آتی ہے ریل گاڑی یہ انجن ہے اب اس میں اتنی شکتی ہے کہ یہ آرام سے دوڑ سکتا ہے 80 کلومیٹر 100 کلومیٹر تیک ہے الیکٹرک انجن آ جاتا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ بھاگتا ہے بولٹ ٹرین بولٹ ٹرین بولٹ ٹرین کا کیا مطلب ہے انجن میں 20 انجنوں کی شکتی ہے انجن میں 20 انجنوں کی شکتی ہے تو وہ تیجی سے بھاگ سکتی ہے تو اس کی پٹریوں پر نیچے میکنیٹک اور اس کے نیچے میکنیٹک پاور لگا دی جاتی ہے تو یہ ہوا میں اوپر ہی اوپر رہتی ہے اور اڑتی ہے تیجی سے چلتی ہے پٹری سے اوپر اٹھ کر ٹھیک ہے تو آپ سوچو کی یہ اوپر اٹھا رہا ہے یہ میکنیٹک پاور اوپر اٹھا رہی ہے نہیں وہ پٹریوں پر پریشر نہ پڑے یہ ٹیکنولوجی ہے پریشر نہ پڑے اس لیے یہاں پر میں رتن کو لے رہا ہوں یہ رتنوں کی پاور ہے پس یہ اوپر اٹھا سکتے ہیں جس کے اندر طاقت ہے اسی کو اوپر اٹھائیں گے جب شب سمیں ہوگا آپ کی بھاو سہی دشا میں چل رہا ہے برسپتی اگر سہی کنڈلی میں سہی ستان پر ہے تب ہی دے گا پکھراج آپ کو فل کر کے دکھاؤ اس پرستطی میں جب پرستطیاں خراب ہو ابیتاب بچن کا سمیں سہی تھا سلمان خان جب ایک مووی بناتا ہے ایک الگ بیعت ہے ٹھیک ہے چلتی ہے نہیں چلتی ہے چلو وہ ایک الگ بات ہے بگ باس میں آیا پانچ سو کروڑ روپے لے گیا سو دن کے اندر پانچ کروڑ روپے ایک دن میں کم آیا ہے اس نے تو سال کا لینا ہی ہے ہر سال بڑھنا ہی ہے اس کا اتنے سالوں سے لے ہی رہا ہے تو آپ یہ سوچو کہ اس نے بریسلٹ پینا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ کم آ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھیتاب بچن نے یہاں پر لیا سلمان خاند کہتا ہے نہیں 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 میرے بریسلٹ کی وجہ سے ہوا ایک کرکٹر تھا جو ڈریسنگ روم میں اکیلا جب اپنے کمرے میں ہوتا تھا بلکل نیکٹ ہو جاتا تھا بلکل کپڑے بینا کپڑے آپ کو پتا ہی ہوگا یہ بلکل کپڑے اتار کے کہتا تھا میں تب ہی سینچری مار پاؤں گا وہ کپڑے اتار کر کرتا تھا اس سے کیا کپڑے اتارنے سے کیا وہ وقتی جو ہے سورن بنانے کی شمتہ اس وقتی میں ہے یا کپڑے اتارنے میں ہے شمتہ اس وقتی میں تھی کپڑے اتارنے میں نہیں تھی بریسلٹ میں نہیں تھی نیلم میں نہیں تھی پکھراج میں نہیں ہے شمتہ اس وقتی میں ہے اتنی سی بات سمجھانا چاہ رہا تھا آپ لوگ بھٹکتے رہتے ہو سر رتن دے دو آپ رتن دے دو سر وہ اپائے بڑے بڑے وہ ہوتے ہیں آپ کے بڑے ٹپیکل اپائے ہوتے ہیں ہوتے پچاس پچاس سو سو روپے کے ہیں بڑے ٹپیکل ہوتے ہیں اسے کیسے رات کو باندھ کے رکھیں ہو رہے ہیں کیسے صبح جو ہے اس سے بڑیا تو میں نا پکھراج پہل لیتی ہوں یہ نہیں ہوگا میں پکھراج پہل لوں گی ہلتی والا اپائے مد دیا کرو آپ مد دو نہیں نہیں ارے ہنڈر ٹائم سو گناہ سو گناہ پکھراج پانی بھرتا ہے اس کے سامنے نہیں سر بڑا ٹپیکل ہے ٹی ڈی ایس میتھرڈ ہے نہیں نہیں سو گناہ کسی کو کہو آپ کی نوکری جو ہے دس ہزار روپے کی تھی اب ہم آپ کو لاکھوں کا پیکیج دے رہے ہیں نہیں میں نہیں کر پاؤں گی لاکھے کا پیکیج والا کام نہیں یہ اس سے کیا فائدہ ہے اتنی مشکل کی جاب ہے یہ کیا ہے یہ کیا مطلب ہے اس کا بھائیہ جندگی جینے کے لیے نا آپ کو اپنا رویہ چینج کرنا ہے مت بھٹ کو پام پام دیکھو پام ریڈر یاد رکھنا ایک پام ریڈر کو اپنی پامسٹری پر اتنا وشواس ہے کی اسے چینوں پر وشواس ہے ریورس پامسٹری پر وشواس ہے اسے ایسٹرولوجی کا سہارا لینے کی ضرورتی نہیں ہے اور کنڈلی میں آپ کا جو ہے یہ جو ہے یہ گرہ اس دشاہ میں ہیں آپ اس کے حساب سے بھی یہ صحیح بن رہا ہے اور یہ ریکھا بھی صحیح کہہ رہی ہے اس لیے یہ کیا ہے یعنی آپ سہارا لے رہے ہیں آپ میں کمی تھی تب ہی آپ نے ایسٹرولوجی کا سہارا لیا آپ میں کمی تھی تب ہی آسٹرولوجی کا سہارا لیا ایک فیلڈ میں پروفیشنسی لے کے آؤ جان مجھ کے کمپیوٹر سے نکال لیتے ہو آپ اپنی کنڈلی کو ٹپن ٹپائی کرتے رہتے ہو آسٹرولوجر بن جاتے ہو رٹ لیتے ہو باتوں کو ایسے نہیں بن سکتے ہو اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لیک کیجئے کمٹ شروع کیجئے دھنیوات